لارڈ آف دا رنگز دا رنگز آف پاور سیزن کا صرف نام ہی بڑا نہیں یہ واقعتاً ایک بہت بڑا سیزن ہے جس نے ہزاروں نہیں لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں فینز اکٹے کیے سٹوری ایکٹنگ اور ڈائریکشن کی وجہ سے ہی سب سے بڑا نہیں بلکہ یہ سیزن پنچلی بھی سب سے بڑا سیزن ہے یعنی آج تک بننے والا سب سے زیادہ ایکسپنسیو ویب سیریز سیزن یہی ہے دا رنگز آف پاور دا لارڈ آف دری اب آپ اس بات کا اندازہ اس سے لگا سکتے ہیں کہ اس کے صرف کوپی ریٹ خریدنے کے لیے دو سو پچاس میلین ڈالرز لگا دیئے گئے یعنی دو سو پچاس میلین ڈالرز میں مارول کی اچھی خاصی پوری مووی بن جاتی ہے اگر ہم بات کریں ڈاکٹر سٹینج کی تو وہ بھی تقریبا دو سو میلین ڈالر کے اندر بن گئی تھی اور اسی طرح تھور لف اینڈ تھنڈر یہ سب سے زیادہ مہنگی مووی ابھی تک مارول کی رہی ہے اور یہ بھی دو سو پچاس ڈالرز کے اندر کمپلیٹ بن چکی تھی بھئیہ ان کو اس بات کی پرواہ ہو تو کیسے ہو جبکہ ایمازون کے سی ایو جیف بیزوز بھائی جان نے کہا کہ پیسے کے فکر نہ ہو بس سٹیشن بننا چاہیے اس کے علاوہ اگر میں دنیا کی بہترین اور ایکسپینسیو سیریز کی بات کروں جیسا کہ گیم آف تھرانز جیسا کہ سٹینجر ٹھنگز اس کا ایک ایک اپیسوڈ تقریبا 20-25 ملین میں بڑھ جبکہ دہ لارڈ آف دہ رنگز دہ رنگز آف پاور کا ایک ایک اپیسوڈ تقریبا پچاس سے ساٹھ ملین ڈالرز میں بنا ہے صاحب سے ابھی تک آنے والی سب سے مہنگی ترین ویب سیریز انکم پہلے سیزن کی ٹوٹل انکم کے بارے میں بات کریں گے آج کی ویڈیو بس اتنا ہی ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں اور ہاں اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز لازمی لائک کیجئے اور میں چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں تب تک کیلئے حضرت دیں بائی بائی